ووٹ کو عزتوں سے لے کے بوٹ کو چال میں تک کے سفر کو حفیظ نے مانگے سے عوام دے آکے اب جب اس کی کام رہی کرتی تو آج وہ مشرق کو نمکارتا ہے میرے حساب سے تو کل اس نے زفر الحاسمونی کو نمکار آئے تو حفیظ تمہیں میں شاہتا ہوں میں شاہتا ہوں اس نے انگار ایک سے کل تارمی چیم شاہ کے پروار کیے اور وہ ہمیں کہتے ہیں یہ فرار حکومت ہے اور فرار حکومت ریاستی دارموں کے در پردوس کا بابو شباہ شریف صاحب ڈکی میں بیٹھتے اور ہی دارم کے ذریعہ آج اس کسی میں بیٹھتے آج وہاں مجھے پاشاں دیتا ہے ہم خیران کی سیاست نہیں کریں گے ہم کریں گے دنکے کی چوٹ پہ ہمیں سیاست آتی ہے امجدسہ میں وکیل لئیوں آپ دوستوں کی طرف پڑھا لکھا لئیوں لیکن خدا کی قسم جدر کی سیوان کی ممبران کی سوچ ہند ہوگی شبز لوگ کی سیاسی سوچ وہاں سے سٹارٹ ہوگی یہ پریس کانفرنسز دس دنبو کو گناہ کے کر کے ماہور گرم کرنا ہمیں رہی آتا ہے آخر میں آپ کا میں نے شاید روزہ بھی خراب کیا ہمیں سب کچھ کا پتہ ہے کس کا چاہ کردار ہے میری آخر میں اپنے تمام دوستوں سے یہ گزارش ہوگی ہم ایک پیش پہ رہیں ہم گلدر صاحب کو اون کریں خدا کی قسم میری بھی خواہش ہے ہم سب کچھ بلدستان کے لئے ہر بندہ اپنے اپنے حرکے سے ایک ہو گیا ہے میں نہیں چاہوں گا کیا کہ میرے حرکے میں بزلی کے شوز ختم ہوگی رہیم بہت شکریہ جنابہ سپیکر جنابہ سپیکر جب یہ نئی حکومت ہماری بلی ہے حاجی بنبر صاحب چیپ منسٹر بنو وہ یہ نہیں اوان تھا جنابہ اگر آج میرے دوستوں کو یاد ہو تو میں اور شاید میں سب سے زیادہ تنقیم کیا نشانہ بنا تھا ہم نے اس وقت ہمارے جو نور لیگ اور پیپ مارڈی کے دوستوں نے ہمیں ووٹ کیا تھا ہم نے اس کا ناداری صاحب اور تابا شریف صاحب کا نام لے کے انہوں نے شکریہ دائی کیا تھا اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ یہ ہاؤس بہت ملیج طریقے سے اچھا طریقے سے گارمنٹ کے سائٹ سے چلیں اور میچے اوڑی چلیں کیونکی پیڈی این کی جب ہم کیلے لا محلہ مختلف سیاسی نظر ہم کو یہاں پہ کوئی آپ سمجھیں کوئی عبادت کے لیے یہاں پہ ہم نہیں بیٹھے مجید کے اندر کے سر مجھے پورا سننے دو سر ہم یہاں پہ میں ریپیٹ کر سمیں کو یہاں پہ عبادت کے لیے نہیں بیٹھو میں اکلام کے پیچھے پڑھوں سنیں یہاں مرموز آپ بات سنیں سنیں جناب میں سپیکر میں کسی مجھد کے اندر نہیں ہوں یا میں امام بھارگاہ کے اندر نہیں ہوں میں ایک اسملی کے اندر ہوں یہاں پہ مختلف الخیال نظریاتی سیاسی لوگ ہیں یہاں سیاسی پارٹیوں کے اپنے اپنے لوگ ہیں تو میں مجھے بافتہ نہیں اچھا لگتا کہ حکومتی بینچ کے اوپر کھڑے ہو کہ آپ نے ہی دوستوں سے یہ ریکویسٹ کروں کہ آپ اپنے صفوں کے اندر اتحاد پیدا کریں آپ آپس میں ایک پیج پہ رہیں ہم میڈیا میں کچھ اور اسملی میں آکے ٹریجری بینچوں میں بیٹے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ایک ہی یونٹ ہیں ہم ایک یونٹ ہیں ہم باہر جا کے گلبرگ کو ساتھ ڈیفنڈ بھی کریں چاہے وہ ہم جب صاحب کریں اس لیے کہ آپ کی پس پاٹی سے اور گولا محمد صاحب مول لیگ سے یا اپنا اپنا جیو آئی سے ہمارے رحمت کا لساب ہے جو ان پنچوں میں آپ گیٹے ہیں اس پنچ کا گردار یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ ہر میڈیا ٹاک میں اپنے چیم مینسٹر اپنی حکومت کو ڈیفنڈ کریں نہ کی حکومت کے کھناپ آپ کچھ ڈیریک میں ایک انڈیریکلی بولیں یا وہ اشارات وہ کناہات میں آپ یہ ثابت قرنی کی کوشش کریں آیا کہ یہ حکومت اسٹیکلیشمنٹ کی پرو بنائی ہوئی ہے اور اس پہ آپ کا کوئی رو نہیں ہے تو وہ بھی فرق واضح ہونی چاہیے میں پھر سے کہوں گا منوہ صاحب کی بات قوم کرتے ہوئے کہ واقع ہم گرانٹ انڈیرٹ پہ چلنے والے گریب صبح کے گھرے اور ہم بھی چاہیں گے فیڈریشن کے ساتھ ہمارا ایک اچھا تعلق ہو حطوللہ صاحب نے شاید بات کیا میرے دوست منوہ صاحب نے بات کی کہ جب شہباز شریف صاحب یہاں پہ آ رہے تھے اس پرائیم منسٹر کے اس وقت بھی ہم شاید تین ہی دوستے جنہوں نے خالد صاحب کو یہ کنویس کا نیچی کوشش کی کہ ہم کم سکر میں ائرپورٹ جا کے پی ایم کو ریسیو کریں گے وہ جذبہ آج بھی ہمارے اندر ہیں ہمارے پیڈریشن سے جو آئے گا ہم اس کو ریسیو بھی کریں گے گلدی پلچستان کے کلتر کے مطابق ہم ان کو ریگار بھی کریں گے لیکن اس دوران کچھ چیزیں ہاؤس میں ایسی سننے کو ملی اور باہر کیونکہ کشنوٹ میں بیٹھا جو کاری صاحب ہے جو اس بوکر آٹھ کے شکار ہے کہ وہ دیزرے یا چوتھے نمبر پہ جا کے کیوں آ رہے تھے کیوں ہے چیپ مینسٹر جب تھے تو اٹھالی سیٹوں کے ساتھ تھے یا سولہ اگر میں گلت نہیں ہو تو اگر میں الیکشن میں ان کی کار کر دکھی اور ان کی فرعونیت کا جب ریزرٹ قوم نے بھوٹے کے ذریعے سامنے رکھا تو وہ دو سیٹوں پیچھے اور دونوں سیٹیں ان کی پارٹی کی سیٹیں رہی ہیں یہ غلامالت صاحب شہد اس کے گئے اور انواز صاحب بھی رہی ہے یہ دن کی شخصیات کی پسنا جیس کی ہے اٹھالی سیٹ کی گلدیت پتستان سے جناب کاری صاحب نے اپنی پارٹی کا جنازہ ہی نکال دیا تھا تانگہ پارٹی تھی اور دعوے کرتا ہے کہ میں نے عربوں نے کھرگوں کے پروجیکٹ یہاں پہ لائیں اپنے حلقے کے دس دس مشہیروں کو لگا کے آج حاجی گلبرگ کو باشن دیتا ہے کہ تم یہ مشہیر مت لگاؤ تم ہوتے کھو مشہیر لگانے اور نہ لگانے کی بات کرنے والا لگائیں گے ہم اپنی مرضی کے فیصلے ہم کریں گے ہم کا مطلب فریجری پینچ کے لوگ کریں گے ایک بندہ اسملی کے اندر نہیں ہے اور وہ ہمیں پھاشن دیتا ہے کہ تم پھر وائلر کھو دین ہو جب تم اپنی خاندان کے اپنے حلقے کے پچاپ پچاپ بندوں کو کمبنسیت کرتے تھے تو اس وقت تمہاری حکومت تھی آج گلبرگ کی حکومت ہے گلبرگ کی ٹاپ ٹو باتم مرضی ہے شمسلون کی مرضی ہے ہمچت صاحب کی مرضی ہے فتر اللہ صاحب کی مرضی ہے جو ہمارا دل کرے ہم اس کو مشیر بھی لیں گے کوئی نگر بھی لیں گے ہمیں کاری کے ڈکٹیشن کی کوئی ضرور نہیں ہے یہ ڈکٹیشن کا شروع میں چند لوگ جو آپ کو پیر مانتے ہیں ان کو باشرن سنایا کرو ہم سب لوگوں کے ووٹ سے اسے ویوان کے اندر آئے ہوئے ہم کسی کے مزارے نہیں ہیں اگر کسی کے مزارے کوئی سمجھتا ہے وہ اپنی طبیعت صاف کرے جنابے والا پھر یہ کاری صاحب حاجی گلبر کے اوپر جو ایک انتہائی خاندانی شریف نفس ایک شخصیت ہے شخص نہیں شخصیت ہے اس کے بارے میں جو الفاظ کا ممون استعمال کیا ہے دودھ بندہ چاہے اس کاری صاحب کو کہ اللہ نے اس کو پتہ نہیں اس کسی پہ کیسے بڑھا ہے خدای قسم میرا گلت ہو آج اللہ کی ذات سے ایسے کم ذرف کم چھوٹی ذہنیت کے لوگوں کو ایسے ایسے بڑے مختبے سے اللہ پاک نوازتا ہے اللہ تمہاری قدرت اللہ پاک آپ کی شان کو سلام خدا کی قسم ایسے دہروبیہ کو ایسے 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 چور داکو کو مصبت کر دیا جو اس ایسے باہ بیٹھ کے آج باشن دینے کے لیے ناجی صاحب ہماری بڑاس بڑاس اس لیے ہم کسی کے مزارے دیئے پھر بیٹھ کے کہتے حضور سارے ایرپشن کے لگے میرا تو دل کرے آج رحمت کانی سب آپ کو غیرہ تانی چاہے انوار صاحب آپ کو غیرہ تانی چاہے اپنا امجاب صاحب اسماعیل صاحب آپ پیپلز باٹی کے وزیر ہیں آپ چھوڑ رہے تو آپ چھوکے سے رہے منوار صاحب کا جواب دل کو صحیح اگر چھوڑ نہیں تو موت جواب دے اس وہ کہتا ہے گلبر تمہاری حصیت کیا ہے میں نے تو مشرف کا مقابلہ کیا جب نواز شریف عدالت میں پیش ہو رہے تھے ہم تمہیں بہت قریب سے جانتے اس لیے ترئیس سال اس پانی کے اندر میں بھی رہ ہمیں پتہ ہے کس کا دل گردہ انتقابی نشان شیر رکھنے بڑی باتیں ہوتی ہے کہ اسٹی منشمنٹ اسٹی منشمنٹ الحمدلہ میں اپنے ریاض داروں کے ساتھ ایس ہومنسٹر کے بلکل کھڑا ہو میں را کے ساتھ نہیں کھڑا میں کسی اور بول کی ایجنٹی نہیں کھڑا میں اگر آج اپنے داروں کے ساتھ کھڑا ہو تو مجھے اس میں آج بلکل کی حکومت کا حصہ ہوں اور کھڑا اپنی ریاض داروں کے ساتھ میں کھڑا ہوں اس بات میں جو کانکولیشن کرنا چاہے وہ اس کی اپنی مرضی ہے اس سے حدیقے ایک اور بات ایک اور بات ایک اور بات فیلنس پلیز ایک اور بات ایک بات دار خواہشات کی مطابق لوگوں کی کرا دادے تسلیم کریں اس کو ووٹ کریں وہ ماحول پہلے بنا میں اپنے دوستوں سے مقادم ہوں مون اور پی پی کے دوستوں سے باخدہ وہ ماحول پہلے بنا ہمارا بھی دل جی تو ہم بھی آخر کسی نہ کسی سیاسی نظریہ کے لوگ ہیں آپ کو پتہ ہے کہ ہر بندہ سیاسی نظریہ کے تیت چھت کے نیچے کھڑا ہوتا ہے جب آپ ہمیں دیوار سے لگانے کی منافقت کو سازش کروگے تو پھر الٹا یہ دی سوچوگے کہ آپ کے لیڈران کو شمس لون یا فتو اللہ یا زید بکر وہ خراج تحسین پیش کرے مجھے نہیں اچھا لگتا کہ میں انور صاحب کی کرا کرا دار کے پر آج یہ بات ہی پورٹ کرو انور صاحب میرے لیے پڑے بھائی بھول گئی ہیں جب اس کرسی میں بیٹھے تھے انور صاحب عمران خان صاحب اس وقت پرائیم منسٹر تھے اس وقت مجھے ہر بندہ اپنا ضمیر رکھتا ہے ہر بندہ اپنا ضمیر رکھتا ہے پھر ہمارے کو الزام نہ کرتے یہ اس انسٹر لوگ ہیں آج وفاق میں جو پیڈیم ہے میں ذرا ان سے پوچھتا ہوں وہ کس کے کندے پر چڑھ کے آج وہ پہ پیٹھے جار یہ بھی آج میں چاہوں گا یہ بھی ثابت کریں میرا ایک مقصد ہے اپنے ریاستی اداروں کو یک ضرورت آئے تو یوتے چاہتو یک ضرورت کھوی ہو ان کو رہا بین کی گای آگ ہو کو نہ دو کے عزت سے لے کے پوٹ کو چاہل چاہل در تک کے سطر